نمستے آج ہم آپ کو موٹر کے دیتے بارے کو بتانے جاتا ہوں باقی کا سماحہ ہمیں دے دیں یہ سارا میں نے کھولتے وقت کا ویڈیو نہیں بنایا ہے کیونکہ ویڈیو اتینت لمبا ہو جاتا ہے اور میں نے ویڈیو نہیں بنایا تو آپ کسی بھی طرح آرام سے اس موٹر کھول لیجی اور کھولنے کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کام کرو گے تو موٹر کا جو بھی پریسر ہے وہ بہت اچھا رہے گا آپ کے پریسر بنانے کیلئے یہ ایک سیل آتی ہے یہ کلوچ کی ہے اور یہ اوپن ہے تو ہم اس میں کلوچ کرنے والے ہیں اس میں کلوچ سیل میں آتا ہے یہ دیکھئی جی ایک یہ ہے اور یہ آنکھے یہ ہے اور یہ لوگ ہے اور یہ کوک اور یہ رب ہے اس کو ہم کیسے یوز کریں گے وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستوں آپ کو اس چیز کو کرنے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے یہ کام ایسے کرتا ہے کہ یہ پریسر سیل ہوتی ہے جو گل اس طرح سے چلتی ہے اور یہ ایک دم سے ایسے چلتی ہے کیونکہ یہ سپرنگ کا لوڈ رہتا پریس پر تو یہ ایگم چپی ہوئی رہتی ہے اور یہ ہوا لیک نہیں ہونے جاتی ہے اس لئے موٹر جو اتیان تیج گھومے گی تو یہ پریسر بنائے گی اس یعنی یہ اس کروں سے ہوا بنائے گی ہے اس کے پیچھے رہتا ہے تو یہ اس کے اس سے ہوا بنائے گی ہوا بناتر یہ پانی کھینجتے ہیں جیسے ہم موں میں کوئی پائپ لگا کر پانی کھینجتے ہیں اسی کریں یہ موٹر کام کرتا ہے یہ پانی کھینجتا ہے اور کھینج کے واپس اس کروں سے آگے بڑھانے کے کوشش کرتا ہے تو اس میں آپ کو سمجھنی کی بہت ہی ضرور ہے کیوں بھی سمجھنے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو سیل ہم کیسے ڈالیں گے وہ آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے اب ہم بتا دیں کہ سیل اس میں کس طرح سے ڈالتے ہیں اور کو آسان طریقہ پہنچ رہا ہے تو دوستوں ویڈیو پر یہ دی پہلی بار ہے وہ تو تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیں کر کو پریس کرتے ہیں تاکہ ایسے ویڈیو میں آپ تک پوجاتا رہا ہوں تو میں اس میں آپ کو سیل ڈال لینے کا طریقہ سب سے آسان وہ آپ کو بتانے جا رہا ہے یہ ربڑ ہے یہ دے لیجی ربڑ ہے بلکل یہ میں یہاں ربڑ پر پیٹنگ کر دیتا ہوں یہ آسان اس پیٹنگ ہوں میں نے ربڑ پیٹنگ کر دیا اس کے بعد یہ مائنس کا پیچ سی ہے یہ دیکھ دے لیجی اس سے یہ کو میں اندر کی در یہاں پر رکھو وہ یہ اندر جائے گی نہیں اس پیچ سی ایسے انٹ دے کر یہ دیکھ دے لیجی اس کو تو ایسے انٹر لگا رہا ہے میں آسان اسے اسے ڈال بیٹا ہوں یہ دیکھیں یہ آسان اسے اندر گیا ہے اگر جانے کے بعد ہمیں کرنا ہے تھوڑا اس کو کوئی پریس چیز لے کے یہ پریس نہیں ہے اے پی پینک ایسا پٹ ہے تو اسے دیرے دیرے آپ کو ٹھوٹنا ہونا کوئ کا آپ کا ٹوٹ سکتا ہے اس میں ایک ساب دانے رکھنے کی اور بھی بات ہے کہ یہاں پر یہ اکتم اس طرح سے رہنا چاہیے یا اس طرح سے ٹیڑا نہیں رہنا چاہیے کوئی یعنی آپ کو ریول میں بلکل کوئ کوئی دیرے 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 اور آپ کو سیدھا رکھنا ہے تب ہی تو یہ پریسر سیل میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو سمجھ جانتے ہیں تھوڑا بہت آپ کے سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کام کر سکتے ہو اس کے بعد ڈال لیا اب ہمیں یہ بیرنگ لگا کر اس ساپٹ کو اندر سے ڈال لینا ہے اب اس کو یہاں سے میں بڑا ٹھوٹن ہو تو اب یہ کوک یادی لوٹ ہے تو تھوڑا آپ واپس سے ٹھوک سکتے ہیں تو میں نے کوک ٹھوکیا اب دیکھ لیجئے یہاں سے آپ کو کرنا ہے اور آسانی سے کرنا ہے اب میں اس سیل کو یہاں پر ٹھوٹنگ کرنے جا رہا ہوں دیکھ لیجئے یہ سیل ہے دیکھ لیجئے یہ اس کا پریسر سیل ہے مین پریسر سیل یہ اس کا یہی ہے دوستو یہ دیکھ لیجئے میں اس کو تباہ کر لگا دیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ اب دیکھ لیجئے یہ یہ رک رہا ہے حرام سے یہ گھومانے پر تھوڑا ہی چل کے رک رہا ہے اور یہ دیکھ لیجئے اب سیل اس کا میرے خیال سے صحیح ہے کیونکہ یہ یہ ایسے جمپ لے کر رکھ رہا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ جمپ لے کر رکھ رہا ہے تو یہ سمجھو کہ آپ کے یہ پریسر سیل صحیح ہے تو اس میں آپ کو یہی دھیان میں رکھنا ہے کہ پریسر سیل یہ صحیح ہوگی تو یہ جمپ لے کر رکھے گا تو یہ واٹر موٹر میں ایک ہی دھیان رکھنے والی بات ہے جو یہ آپ کے لوگ ہے یہ اس میں نہیں لگتا ہے کیونکہ اس میں یہ چوڑی والا جو ایمپولر لگا ہوا ہے جدی ایمپولر چوڑی والا نہیں ہوتا تو یہ لگ سکتی تھی اب ہمیں یہاں پر واسر لگا کر ہی کام کرنا ہوگا یعنی تو واسر لگا دیں گے ہم یا پھر یہ ہی لگا سکتے ہم لیکن یہ آئے گا نہیں یہ تھوڑا الگ اس کی جوسہ پٹے وہ موٹی ہے اس لیے یہ نہیں لگے گا تو آپ کو کیونکہ چھوڑی سکت نہیں ہوتا تو آپ کو سمجھ داری سے کام کرنا ہے جدی آپ سمجھ داری سے کروں گے تو آپ کو زیادہ موٹر ریپیرنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ویڈی دے کر آپ کر سکتے ہیں یہ جہاں پر تھوڑی کی چوٹ لگنے سے اس کی چوڑی خراب ہو چکے ہمیں اس کی چوئی تھوڑی سی بنانے کے لیے جہاں پر تھوڑی جیسا ہی تا سیاں میں لگنا پڑے گا سی بنانے کے لیے جوڑی چھوڑی سکتا ہے سی بنانے کے لیے جمع کریں سی بنانے کے لیے جما پڑے گا اس کے لیے جوڑی چھوڑی میں نے نمیتا ہے اس میں آپ کو ایک اور دھیان سساؤ دانی رکھنی ہے کہ یہاں پر جو جگہ ہے وہ آپ کو فکس ہی رہنی چاہیے اور یہاں پہاں ٹچ ہو سکتا ہے یہ تو اس میں آپ کو یہ یہ دیکھیں کہ میرے آرام سے چل رہا ہے اور جگہ بھی بلکل سے نہیں ہے یہ تچ ہوتا ہوتا چل رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سلوز کر لینا ہے یہ یہ اب نہیں چچھ ہو رہا ہے بلکل سکتا ہے آرام سے تو اس طرح سے آپ کو دھانی رکھنا ہے اور پھر یہ لگا کر آپ کو چکے لگا کر آپ کو پھل ٹائٹ کر لینا ہے یہ آپ کو پھل ٹائٹ کر لینا ہے جانا ہے وہ سکے اتنا آپ کو ٹائٹ ہو سکے اتنا آپ کو ٹائٹ کر لینا ہے یہاں پر دیکھئی جگہ بلکل ہی نہیں رہنی چاہیے یہ دیکھئی جگہ یہاں پر بڑی سو جگہ ہے میں واپس اس کو ٹائٹ کرنا ہے یہاں پیچھے سے جال کے تھوڑا ایمپولر اپنی جگہ بنا لیتا ہے یہ تھوڑا ایمپولر کو واپس کرنا ہے تھوڑا اس کو پھر سے کرنا ہے تو اس کے شیٹنگ بس یہ ہی ہے اتنی شیئے یہ تھوڑا تھوڑا ابھی تہو رہا ہے یہ کھر کھر کی آواز آ رہی ہے تو آپ کو تھوڑا سا حرام سے ٹیسٹنگ کر دینا ہے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے 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 مجھے ہم خط کر 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 ہمیں اس کی آواز کو تھوڑا مٹتا ہی ہے اس کو ابھی فٹنگ ہوں اور یہ آپ کو چین میں رکھ کر سیدھ پر رکھنا ہے ورنہ آپ کے ایک آپ کو اور سیٹنگ پر ہمیں رکھنا ہے یہ جو یہاں پر لککہ دیا گیا ہے یا چین گول دوں یہ آپ کو اپ کے سائیڈ رکھنا ہے یعنی اوپر کے سائیڈ رکھنا ہے یہ دنڈی کے طرف رکھتا ہے یہ یہاں پر چالنے کی ڈنڈی ہے اور اس کے سائیڈ آپ کو یہ رکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے یہاں پر یہ نیٹ والا جو ہے وہ آپ کو سیدھ میں رکھنا ہے وہ اوٹومیٹک یہ موٹر